السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کرنا ان کی کیسے ترقیب کرنی ہے تو انشاء اللہ اس چیز کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ سکھیں گے اس پہ جانے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتی ہوں جو ہمارا لیکچر نمبر لاس لیکچر تھا لیکچر فورٹی فائف اس میں میں ایک چیز بتانا بھول گئی کہ اگر آپ لوگ خبر کی مزید کوئی پریکٹس چاہتی ہیں خبر کو ڈیٹیل کے ساتھ اگر آپ مزید اس کی پریکٹس کے لیے آپ سورت الغاشیہ کو ضرور دیکھیں سورت الغاشیہ میں آپ کو خبر ہر پہلو سے آپ کی اس میں پریکٹس ہو جائے گی کہ خبر اگر مفرد اسم ہے تو کیا ہے خبر جو ہے وہ اگر مراقب ہے یا کوئی جملہ ہے اس لحاظ سے اور ایک سے زائد خبریں آپ کی اس سورت الغاشیہ میں خبر کو لے کے بہت اچھی پریکٹس ہو جائے گی تو آپ اس کو ضرور دیکھئے گا لیکچر نمبر فورٹی فائف کی پریکٹس کے لیے آپ کو سورت الغاشیہ بہت ہلپ دے گی تو یہ چیز میں پچھلے لیکچر میں بتانا بھول گئی تھی تو میں نے سوچا کہ میں نیکس لیکچر میں انشاءاللہ پہلے ہی سٹارٹ میں آپ کو اس چیز کا حوالہ دوں گی کہ آپ اس سورت کو ضرور دیکھے گا تو اس سے آپ کی بہت اچھی پریکٹس ہو جائے گی تو چلے آج اب ہم واپس اپنے ٹاپک پر چلتے ہیں جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے اور وہ ہے اسم موصول یعنی ریلیٹیو ناؤنز یہ اسمال موصولہ ہوتے کیا ہیں یہ وہ ہوتے ہیں جیسے کہ اسم موصول کیا کرتے ہیں یہ جملوں میں اسم اور فیل کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں یعنی یہ رابط قائم کرتے ہیں مختلف جو بھی کالمات ہیں ان کو جوڑتے ہیں جس میں سے اسم اور فیل وغیرہ ہو گئے اور ان کا جو اسم موصول ہوتے ہیں یہ ہماری اردو زبان میں جیسے ہم جو جس جسے جن ہیں اس طرح کے جو الفاظ ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں تو وہ معنی دیتے ہیں اسم موصول عربی میں اس کے علاوہ اسم موصول کے معنی جو ہے یہ واضح نہیں ہوتے مطلب اکیلے یہ کوئی معنی نہیں رکھتے اس کا معنی بعد میں آنے والے جملے سے واضح ہوتا ہے اور اس جملے کو صلاح کہا جاتا ہے اب اگر میں جیسے آپ سے کوئی بات کہوں اور میں کہوں جو اور میں رک جاؤں تو میری بات آپ کو سمجھ نہیں آئے گی جس کہہ کے میں بات کو روک دوں اور بات خموش ہو جاؤں تو آپ کو میری بات سمجھ نہیں آئے گی تو یہ ایسے الفاظ ہیں ایسے جو جس جسے جنہیں جن سے آپ کو مطلب سمجھ نہیں آئے گا آپ کو بات کلیر نہیں ہوگی تو جب تک اس کے آگے ہم ان الفاظ کے آگے کوئی نہ کوئی اپنی بات جوڑنے کیلئے کوئی جملہ نہیں لے کر آئیں گے آپ کو بات واضح نہیں ہوگی تو جو چیز ہم ان کے بعد لے کر آئیں گے اس کو صلاح کہا جاتا ہے اور اس چیز کو آگے ڈیٹیل کے ساتھ میں نے بہت انٹرسٹنگ وے میں یہ آج کا ٹاپک بھی انشاءاللہ بہت انٹرسٹنگ وے میں کوشش کی ہے سمجھانے کی اور اس لیکچر کے آخر میں انشاءاللہ میں آپ کو وہ ٹپس دوں گی کہ آپ نے کس طرح سے ان کو پہچان کرنی ہے کیونکہ اس موصول ایک جو ہے نا کافی کے کافیوں کے لیے مشکل بن جاتا ہے کہ اس کو پہچان کرنا کہ کب وہ کیا ہے تو انشاءاللہ ہوتا اللہ میں کوشش کروں گی آپ کو وہ ٹپس دینے کی تو ابھی ہم چلتے ہیں انشاءاللہ آگے اس موصول آپ دیکھ لیتے ہیں کہ اس موصول ہوتے کیا ہیں عربی میں وہ کیا کلمات ہیں جن کو اس موصول کہا جاتا ہے اس موصول جو ہے واحد مفرد کے لیے الگ استعمال ہوگا مصنع کے لیے الگ ہوگا جمع کے لیے الگ مذکر کے لیے الگ اور معنس کے لیے الگ مذکر واحد مفرد جنہی سنگلر میں جو ہے وہ لفظ ہے وہ ہے اللذی مصنع اللذانی اللذینی اور جمع میں ہے اللذینہ معنس کے لیے ہے اللتی مصنع کے لیے ہے اللتانی اللتینی اور جمع میں اس کے دو لفظ آ جاتے ہیں اللاتی اور اللائی دونوں طرح سے استعمال ہو سکتا ہے اب یہاں بھی جو مفرد اور جمع ہیں یہ جو ہیں یہ مبنی ہے مفرد یعنی سنگلر جو بھی لفظ ہیں اللذی اور اللتی یہ بھی مبنی ہے اور اللذینہ اللاتی اور اللائی یہ بھی مبنی ہے اور مبنی کا ٹاپک آپ already سیکھ چکی ہیں جملہ اسمیہ میں کہ مبنی وہ ہوتے ہیں جو اپنی حالت کو تبدیل نہیں کرتے رفع حالت میں بھی یہ ایسے ہی رہیں گے نصب میں بھی یہ اسی طرح رہیں گے اور جر میں بھی یہ ایسے ہی رہیں گے ٹھیک البتہ جو مصنع کی لفظ ہیں وہ معرب ہیں یعنی کہ وہ رفع حالت میں آپ کو آنی کے آواز نظر آئے گی مذکر کے لیے اللذانی اور مؤنس کے لیے اللتانی یہاں پہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ کون سے الفاظ ہیں جو کہ بہت کم استعمال ہوئے ہیں تو اس میں سے اللذانی قرآن پاک میں ایک بار آیا ہے جہاں تک میری سٹڈی ہے اور اللذانی بھی ایک ہی بار آیا ہے اللہ تانی اور اللہ تانی یہ دونوں مجھے قرآن پاک میں ان کی کوئی اگزمپل نہیں ملی تو ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی بھی الفاظ واقعی میں نہ آئے ہو قرآن پاک میں کیونکہ مجھے ان کی کوئی اگزمپل نہیں ملی تو یہ تو بکل استعمال نہیں ہوئے اللاتی جو جمع معنیس کا سیغہ ہے وہ آیا ہے دس بار اور اللائی جو ہے یہ چار بار استعمال ہوا ہے تو سب سے زیادہ استعمال ہونے والا جو لفظ ہے نا وہ ہے اللذینہ بے تحاشا کسرت کے ساتھ اس کا استعمال ہے اور اس کے بعد اللہ ذی یہ بہت زیادہ استعمال ہوا ہے اور اللہ تی بھی استعمال ہوا ہے تو آپ کو تین پہ زیادہ فوکس کرنا ہے سب سے زیادہ اللہ ذینا پر پھر اللہ ذی اور پھر اللہ تی تو ان پہ آپ نے زیادہ فوکس کرنا ہے ان کے علاوہ بھی کچھ دو اور اس سے موصول ہیں یہ والی جو اس سے موصول ابھی آپ کو میں نے بتایا یہ یہ جو ہے نا یہ سمجھیں یہ قید میں ہے قید میں کس لحاظ سے ان کو عدد اور جنس کے لحاظ سے ایک اپنا ایک سٹینڈر رکھنا ہے یعنی کہ اگر ایک مذکر ہے واحد مذکر تو اللہ ذی کا استعمال ہوگا اور زیادہ کے لیے اور مذکر کے لیے اللہ ذی نا کا استعمال ہوگا اسی طرح مونس اور جمع اور مونس اور واحد کے لیے الگ الگ لفظ ہیں لیکن ابھی میں آپ کو دو الفاظ ایسے بتاؤں گی جو کہ مذکر اور مونس دونوں کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں جو واحد کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں محسنہ کے لیے بھی جمع کے لیے بھی جن کے لیے کوئی قید نہیں ہے عدد کی اور جنس کی تو انشاءاللہ اب میں آپ کو وہ دکھاتی ہوں اچھا اس موصول جو ہے وہ ایک تو وہ ہیں جو ابھی ہم پچھلی سلائٹ میں سیکھ چکے ہیں کہ جو عدد اور جنس سے ان میں مطابقت ہونا ضروری ہے عدد اور جنس کے لحاظ سے وہ اب وہ اس کے حساب سے چلیں گے اور وہ کون سا چارٹ ہے جو ابھی ہم پیچھے سیکھ چکی ہیں اب دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ اس موصول میں دوسری کٹیگری کیا ہے اس موصول میں جو دوسری کٹیگری ہے وہ یہ ہے جس کے اندر جو ہے نمبرز اور جنڈر میں کوئی قید نہیں ہے وہ مشترک ہے مطلب وہ ہر ایک کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ جنڈر کا بھی کوئی لحاظ نہیں ہے ان میں اور عدد کا بھی ان میں سے ایک ہے من موصولہ من جو ہے یہ آقل مذکر و مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے اور عدد بھی عدد کی کوئی قید نہیں ہوتی یعنی کہ جن جنس میں بھی اس میں کوئی قید نہیں ہے چاہے وہ مذکر ہو یا مونس ہو لیکن آقل ہو اور آقل کا آپ کو میں ڈیٹیل سے سمجھا چکی بھی ہوں لیکچر فائف میں جس میں میں بتایا تھا کہ جن انسان اور فرشتے یہ تین ہیں جو کہ آقل کی کٹیگری میں آتے ہیں ان کے علاوہ باقی جو چیزیں ہوں گی وہ غیر آقل میں آئیں گے اور غیر آقل کے لیے جو اس سے موصول ہے وہ ہے ماں موصولہ یہ غیر آقل مذکر یا مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس میں بھی عدد کی کوئی قید نہیں ہے تو یہ دونوں الفاظ خاص کر ماں موصولہ بہت استعمال ہوا ہے کسرت کے ساتھ ان دونوں کا بھی استعمال ہے من اور ماں موصولہ کا اب یہاں پہ دیکھیں ماں جو ہے آپ already کافی ماں سیکھ چکی ہیں ماں نفی کا بھی ماں استفامیہ بھی آج اور ماں نفی ہاتھی میں بول چکی ہوں اور آج انشاءاللہ آپ ماں موصولہ سیکھیں گی جس کا کسرت کے ساتھ استعمال ہے اتنا ماں نفی اور ماں استفامیہ نہیں آیا جتنا کہ ماں موصولہ آیا ہے اور من جو ہے آپ کو استفامیہ میں بھی ملا ہے اسی طرح یہ من موصولہ بھی ہوتا ہے تو یہ ٹوٹل آپ نے کیا کتنے الفاظ آپ نے سیکھنے ہیں تین یہاں سے ہو گئے اور دو یہ ہو گئے تو ٹوٹل پانچ اس موصول کو آپ نے جو ہے نا پکڑ لینا ہے مضبوطی کے ساتھ ان کو سمجھنا ہے کیونکہ ان پانچ کا بہت استعمال ہے اور ان کو آپ نے سمجھنا ہے اچھے طریقے سے انشاءاللہ چیلنجی اب میں آپ کو کچھ اگزمپل سے سمجھاؤں گی کچھ انٹرسٹنگ وے میں ڈیفرنٹ وے میں آپ کو سامنے ایک سمندر نظر آ رہا ہے تو اب اس کے اندر ایک کشتی آ رہی ہے جو بچاری اپنا بکل بیلنس نہیں رکھ پا رہی دیکھیں اس کے اندر کوئی بیلنس نہیں ہے اس کی وجہ کیوں ہے کیونکہ اس کے جو بادبان ہے وہ صرف ایک ہے اس کے اندر اس کا بیلنس نہیں ہے اس کے ساتھ اس کا ایک اور بادبان ہونے در ہونا چاہیے تھا I think بادبان ہی کہتے ہیں جو اس کو بیلنس دے اس بوٹ کو اس کشتی کو بیلنس دے اب چونکہ یہ اس کا بیلنس نہیں ہے تو کیا ہوگا کہ یہ ڈوب جائے گی اب ہوا کیا کہ اب میں وہ ولی لے کر آتی ہوں جو بہت سموت بہت سموت دیکھ آ رہی ہے اب اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ کیوں سموت آ رہی ہے یہ اس لئے سموت آ رہی ہے کیونکہ اس کے اندر بیلنس ہے اس کے اندر دو اس کے ایسے جوز ہیں جنہوں نے اس کو سپورٹ دی ہوئی ہے ٹھیک ہے دو ایسے جوز ہیں جس نے اس کو سپورٹ دی ہوئی ہے اور یہ بھی کل بیلنس میں ہے اب اور یہ بیلنس اب کون سے دو جوز ہیں جس نے بیلنس دیا ہے ایک جوز ہے اس موصول کا اور دوسرا جوز ہے سلا کا یعنی اس موصول اکیلہ کوئی مائنی نہیں دے گا اس موصول اکیلے کا آپ کو کوئی سمجھ نہیںائی جما تک اس کا سلح اس کے ساتھ نہیں ہوگا اس کا سلح اس کے ساتھ ہوگا اسwe موصول کے ساتھ تو ہی بات پوری سمجھ میں آئے گی اور تو ہی وہ understood آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ اس کا کیا سننے والے کو بھی سمجھ میں آئے گی اور سمجھانے والے کو بھی سمجھ میں آئے گا تو یہ چیز آج انشاءاللہ ہم نے سیکھ لیا اب ہم دیکھیں گے کہ سلہ کیا ہوتا ہے انشاءاللہ آگے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو کچھ اور بھی دکھانا چاہتی ہوں کہ اس موصول اپنے سلہ کے ساتھ مل کر کیا کیا بن سکتا ہے وہ کیا کیا قرآن پاک میں جو ہم آیات کی ترقیب کریں گے تو اس کے اندر کیا کیا بن کے آ سکتا ہے تو چلیں وہ اب ہم دیکھتے ہیں اس موصول اپنے سلہ کے ساتھ مل کر اسم انہ بن کر آ سکتا ہے اس کے علاوہ اس موصول اپنے سلہ سے مل مل کر مبتدہ بن کر بھی آ سکتا ہے اس موصول اپنے سلہ سے مل کر خبر بھی بن سکتا ہے اس موصول اپنے سلہ کے ساتھ مل کر فائل بھی بن سکتا ہے اس موصول اپنے سلہ سے مل کر مفعول بھی بن سکتا ہے اور مدافعلائی بھی بن سکتا ہے مجرور بھی ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ صفت بھی بن کر آ سکتا ہے یہ نو چیزیں ہیں جو آپ نے آٹھ چیزیں یہ آٹھ چیزیں ہیں نو میں نے کیوں کہہ دیا کیونکہ ایک اور چیز ہے جس کو جو اتنا استعمال نہیں ہوا وہ ہے بدل بدل بن کر بھی آتا ہے تو وہ بہت کم ہے اس لیے میں نے اس کو ابھی ڈسکس نہیں کیا لیکن انشاءاللہ آگے ایک جگہ پہ میں آپ کو بتاؤں گی وہ کب بن کر آ سکتا ہے تو اس لیے میں نے فیلحال اس میں اس کو ڈسکس نہیں کیا جو چیز زیادہ آ رہی ہے اس موصول اپنے سیلہ کے ساتھ مل کر یہ آٹھ چیزیں جو ہے نا یہ کافی استعمال میں ہے کہ آپ کو ان سب چیزوں پر پھر فوکس رکھنا ہوگا اور یہ بھی ذہن میں رکھئے گا کہ اس موصول مبنی ہوتے ہیں یہ اپنی حالت تبدیل نہیں کرتے ایون ماں اور من بھی من من ہی رہے گا چاہے وہ رفع حالت میں فائل بن کر آجائے یا مفہول بن کے ان نصب میں ہو وہ ماں ہی رہے گا ٹھیک ہے اسی طرح من بھی اسی طرح ہی ہیں اور باقی اللہ دی اللہ تی اور اللہ زینا یہ جتنے پانچ جو زیادہ استعمال ہونے والے ہیں یہ سب مبنی ہیں لیکن وہ سب ان سیچویشن میں سے کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی پوزیشن پر آئیں گے تو اب ہم میں نے آپ کو اسی موصول کا بتا دیا کہ وہ پانچ الفاظ ہیں اور یہ بتا دیا کہ اسی موصول اپنے سیلہ سے مل کے کیا کیا بن سکتا ہے لیکن اب کوششن ہی ہوتا ہے کہ سیلہ آخر کیا چیز ہے یہ سیلہ کیا ہے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ سیلہ ہے تو چلے انشاءاللہ ہم وہ شروع کرتے ہیں کہ سیلہ کیا ہے اس کے لیے میں آپ کو یہ کہوں کہ ان کشتیوں پر آپ کے لیے میں نے کوئی خط بیجا ہے ٹھیک ہے آج کل سے کشتیوں کا بورٹ کا زمانہ نہیں ہے لیکن جس سپوز کہ ہم پچھلے زمانے میں چلے گئے ہیں جہاں پہ خط و کتابت سے رابطہ قائم ہوتا تھا اور یہ میں نے آپ کے لیے دو خط بیجے ہیں ٹھیک ہے اور اگر میں آپ سے یہ کوسشن کروں کہ آپ کو ان خط کو دیکھتے ہی کیا میرا پیغام ہم سمجھ میں آ گیا ہے یا پھر اس خط کو اس انویلپ کو نوٹ خط کو انویلپ کو کھول کے آپ کو جب آپ خط پڑھیں گی تب آپ کو میری بات سمجھ آئے گی یا پھر صرف انویلپ دیکھ کے آپ کو بات سمجھ آ گئی تو مجھے امید ہے آپ یہ آپ کا انصر یہی ہوگا کہ صرف انویلپ دیکھ کے تو لفافہ دیکھ کے تو یا انویلپ دیکھ کے تو بات کبھی بھی سمجھ نہیں آ سکتی جب تک ہمیں اس کے اندر سے اس کو کھول کے اس کا خط نہیں ہم پڑھیں گے تک تک ہمیں بات سمجھ نہیں آئے گی تو جب ہم کہتے ہیں نا آپ کو خط موصول ہو گیا آپ کو میری فلاں بات موصول ہو گئی موصول موصول ہونا مطلب جو جوٹ جانا بھی اس کے معنی میں آتے ہیں لیکن مطلب رابطہ قائم کرنا کنیکش کوئی بات سمجھانا کسی کو ٹھیک ہے کسی بات کو کوئی سمجھانا تو صرف انویلپس سے بات کبھی نہیں سمجھ جائے گی جب تک کہ یہ انویلپس اوپن نہیں ہوں گے تو چلے اب ہم انویلپس کو اوپن کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ بات کیا ہے اچھا جب اس موصول کا انویلپ اوپن ہوگا تو اس میں سے جب خط آیا تو اب آپ کو بات سمجھ آرہیے کہ اس میں لکھا کیا ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ اس موصول کا صلح جملہ ہو سکتا ہے اب وہ جملہ کیا ہے وہ جملہ اسمیاں ہو سکتا ہے وہ جملہ فیلیاں بھی ہو سکتا ہے اس موصول کا اگر ہم دوسرا انویلپ کھولیں تو وہ اس موصول کا جو جملہ ہے وہ جو سلہ ہے وہ شیبو جملہ بھی ہو سکتا ہے اور شیبو جملہ کیا ہوتا ہے مرقب جاری کو شیبو جملہ کہتے ہیں یا پھر ظرف سے بننے والا مرقب اضافی یعنی جس میں مداف جو ہے وہ ظرف ہو تو ظرف سے بننے والا جو مرقب اضافی ہے اس کو شیبو جملہ بھی کھا جاتا ہے تو شیبو جملہ دو طرح سے ہیں ایک ہے مرقب جاری اور دوسرا ہے ظرف سے بننے والا مرکب اضافی تو یہ دو یہ چار چیزیں ہیں جو کہ صلح بن کر آ سکتی ہیں یعنی کہ جملہ فیلیا جملہ اسمیاں مرکب جاری یا پھر ضرب سے بنے والا مرکب اضافی یہ چار چیزیں ہیں جو کہ صلح ہوں گی اس موصول کے بعد آپ کو ان چار میں سے کچھ نہ کچھ نظر آئے گا یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ کون سی چیز ہے جو آپ کو بے تہاشا نظر آئے گا وہ ہے جملہ فیلیا کسرت کے ساتھ استعمال ہے کسرت کے ساتھ کہ اس موصول کے آپ کے بعد آپ کو 95% چانس ہے کہ آپ کو جملہ فیلیا ہی ملے باقی 5% میں سے کچھ آپ کو جملہ اسمیاں بھی مل سکتا ہے یا پھر مرکب جاری اور سب سے آخر میں ضرب سے بنے والا مرکب اضافی تو سب زیادہ فوکس پھر ہمارا کس پہ ہوگا جملہ فیلیا پہ ذریعی بات ہے جو سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے ہم اسی پہ وہی ہمارا فوکس ہے اور آیا بھی جب دھوننے میں جاؤ تو یہی ملتی ہے پھر تو انشاءاللہ اب آپ کو میری بات سمجھ میں آئے ہوگی کہ اس موصول آپ کو اسم آپ کو جو انویلپ موصول ہوگا وہ آپ کو تب تک سمجھ نہیں آئے گا جب تک آپ اس کا انویلپ کھول کے اس کا خط پڑھیں گی نہیں اس کا لیٹر نہیں پڑھیں گی اور وہ لیٹر کیا ہوگا سلہ وہ لیٹر بسیکلی کیا ہے سلہ اس سلہ سے آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ بات خط میں تھی کیا انویلپ میں بات تھی کیا ٹھیک ہے صرف موصول خط موصول ہو جانے سے بات سمجھ نہیں آ جائے گی موصول تو ہو گیا خط اب موصول ہونے کے بعد ہم نے اس کو اوپن کرنا ہے اس کا صلاح دیکھنا ہے اور پھر بات سمجھ جائے گی مجھے امید ہے کہ آپ کو اس انداز میں میری بات اچھی طرح سے سمجھ جائی ہوگی کہ یہ انویلپ صرف اس سے موصول ہے اور اس کے اندر کا لیٹر جو ہے وہ صلاح ہے اور وہ ہی امپورٹنٹ ہے اب انشاءاللہ ہم جو ہے اپنے آیات کی طرف آ جاتے ہیں انشاءاللہ اس واؤ کو میں ابھی ڈسکس نہیں کروں گی آپ کو پتا ہے کیوں کیونکہ ابھی آیت کا پچھلا حصہ نہیں ہے اللہ دینہ کے اوپر ڈیریکٹ آتے ہیں اللہ دینہ کیا ہے اسم موصول آگے کافہ روح کونسا فیل ہے فیل ماضی ہے کافہ روح کے روٹ لیٹرز بابی نون سے ہون فائل آپ دیکھیں یہاں پہ جمع کا سیغہ تو اللہ دینہ بھی دیکھیں جمع کا سیغہ ٹھیک اللہ دینہ مذکر کے لیے تو کافہ روح بھی دیکھیں مذکر کا ہی سیغہ ہے مطابقہ چل رہی ہے نا یہ مطابقہ بہت ضروری ہے ایسا نہیں ہوں سکتا کہ یہاں پہ اللہ دینہ ہو اور آگے کافہ روح ہو جائے پہلا سیغہ آ جائے ایسا نہیں ہوگا یا پھر کفرت آ جائے موانس کا سیغہ آ جائے ایسا بھی نہیں ہوگا یعنی مذکر جنس کا بھی لحاظ رکھا جائے گا اور عدد کا بھی لحاظ ہوگا لازمی اب یہ جو فیل ماضی اپنے فائل سے مل کے ایک جملہ فیلیا بنا اب یہ پورا جملہ فیلیا جو ہے نا اس موصول کے لیے صلا بنے گا ٹھیک کیونکہ اگر میں کہوں کہ اور جنہوں نے اور جنہوں نے بس اور میں چک کر جاؤں آپ کو میری بات سمجھ نہیں آئے یا کہیں گی کیا کنہوں نے کون کن نے مطلب آپ مجھے آگے سے ریپیٹ آگے ہم مجھ سے کوسچن کریں گی کہ میں کہنا کیا چاہتی ہوں کیا بات ہے آگے تو جب تک پھر میں آگے اپنی بات کسی جملے میں کمپلیٹ نہیں کروں گی اس اللہ زینہ کا مطلب آپ کو سمجھ نہیں آئے گا اب یہ اس موصول اپنے صلا سے مل کر کیا بنے گا دیکھیں کہ اللہ زینہ سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہے اللہ زینہ اسم ہے معارفہ ہے تو جملے کی ابتدا ہو رہی ہے تو اب یہ اسم موصول اپنے صلا سے مل کر مفتدا بن جائے گا چھیک ہے اب اسم موصول اپنے صلا سے مل کر مفتدا بنے گا تو مفتدا کی عرابی حالت کیا ہوتی ہے رفع تو اس وقت اللہ زینہ کو ہم کہیں گے کہ یہ حالت رفع میں ہے یہ مرفوع ہے کیونکہ یہ مفتدا بن رہا ہے آگے آتا ہے مفتدا تو آگیا اب ہمیں خبر چاہیے ہوگی تو اب ہم آگلی آیت کا اگلا حصہ کمپلیٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ مرکب اضافی ہے جس جو کہ حالت رفع میں ہے اور وہ اس لیے کیونکہ یہ ایک اور مفتدا بن رہا ہے چھیک ہے یہ ایک اور مفتدا بن رہا ہے اور اتا غوتو جو ہے یہ بھی حالت رفع میں ہے تو یہ بن جائے گا خبر چھیک مفتدا اپنی خبر سے مل کر ایک جملہ اسمیاں بنا اور یہ والا جملہ اسمیاں جو ہے یہ خبر بن جائے گا پہلے والے اللہ دینہ مفتدا کے لیے تو اس طرح سے یہ ترقیب چلے گی اب یہ مفتدا اپنی اس خبر سے مل کر ایک اور جملہ اسمیاں بنا تو یہاں پہ آپ دیکھیں ٹوٹل کتنے جملے آئے ہیں جملہ فیلیا جملہ اسمیاں دو اور یہ تیسرا پھر ایک اور جملہ اسمیاں تین جملے آئے ہیں ان چار لفظوں کے اندر ماشاءاللہ اب اس کا جب ہم ترجمہ کریں گے تو یہ کہ جنہوں نے کفر کیا ٹھیک ہے جنہوں نے کفر کیا اب انکار کیا اس کی آگے پھر آپ خبر آ رہی ہے کہ وہ کیا ہے ان کی کیا خبر ہے ان کی خبر یہ ہے کہ ان کے اولیاء تاغوت ہیں شیطان ہیں شیطانی گروہ ٹھیک ہے تو جنہوں نے کفر کیا ان کے اولیاء تاغوت ہیں اب جنہوں نے جہاں تک میری بات کمپلیٹ نہیں تھی کفر کیا یہ ساتھ لگا تو اب جنہوں نے کی بات کمپلیٹ ہوئی ٹھیک ہو گیا مبتدہ بن کے ہم نے دیکھ لیا اب ہم اگلی آیت پر دیکھتے ہیں کہ اب اس موصول کیا بن کر آرہا ہے اولائی کا دیکھیں اسم اشارہ ہے جملے کی ابتدہ ہو رہی ہے مبتدہ بن گیا اللہزینہ اسم موصول ہے اللہزینہ اسم موصول کے بعد اب دیکھتے ہیں کیا آرہا ہے تو یہ فیل ہے فیل ماضی سود دول قوف روٹ لیٹر باب نون سے اس میں بھی ہوم فائل ہوم فائل کیوں کیونکہ مطابقہ چاہیے یہاں پہ جمع کا سیغہ ہے تو آگے بھی جمع یہاں پہ مذکر تو یہاں پہ بھی مذکر کا سیغہ ہنہ نہیں آیا ہوم اسی لئے کیونکہ اللہزینہ مذکر کے لیے ہے اب یہ پورا جملہ فائل یا صلح بن جائے گا اللہزینہ کے لیے اب اس موصول اپنے صلح سے مل کر کیا بنے گا اولائی کا مبتدہ کے لیے خبر بن جائے گا اب مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا وہی ہیں جنہوں نے سچ کہا ٹھیک ہے وہی ہیں اس لئے تھوڑا زور دیا گیا کیونکہ بات انہی کی ہو رہی ہے اولائی کا وہ اللہزینہ جنہوں نے وہی جنہوں نے سچ کہا تو اس طرح سے آپ دیکھیں یہاں پہ اس وقت اس سے موصول کیا بن کر آ رہا ہے خبر اور خبر کی رابی حالت کیا ہوتی ہے یہ بھی مرفو ہوتی ہے تو اس وقت ہم کہیں گے کہ اللہزینہ اس وقت حالت رفع میں ہے مرفو ہے کیونکہ یہ خبر بن رہا ہے مفتدہ دیکھ لیا خبر دیکھ لیا میری کوشش ہوگی کہ میں ایک 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 سب میں سے دوں ٹھیک ہے تو آپ کی انشاءاللہ اس میں سے پھر اچھی پریکٹیس ہو جائے گی اللہو لفظ الجلالہ جملے کی شروع میں آ رہا ہے مفتدہ بن گیا ولی یو اب آپ اس کو ذرا غور سے دیکھیں اس کے اوپر ال نہیں لگا ہوا اس کے اوپر تنوین بھی نہیں ہے یہ ولی ین تھا ولی یو ہو گیا اس کی تنوین ختم ہو گئی اور بغیر ال کے ورنہ تو ہوتا ہے نا ال لگتا ہے تو بھی تنوین ختم ہوتی ہے یہاں پہ تو ال بھی نہیں ہے پھر بھی تنوین ختم ہے تو اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ مداف ہے مداف ہے جس کے اوپر نہ تو ال ہوتا ہے نہ ہی تنوین ہوتی ہے تو یہ اس وقت پھر یہ مداف ہے یہ مداف ہے تو اس کا پھر یہی سے سمجھ لگیا کہ اب جو آگے آئے گا وہ پھر مداف علیہ ہوگا انڈرسٹوڈ ہے نا جب یہ مداف ہم نے پیچاند کر لی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے بعد میں آنے والا جو بھی اسم ہوگا وہ مداف علیہ ہوگا اسم موصول دیکھیں پھر دوارہ فیل آ رہا ہے فیل ماضی اس میں بھی ہوم فائل اور اب یہ پورا جملہ فیلیا جو ہے سرہ بن جائے گا اللہ زینہ کے لیے اسم موصول اپنے سرہ سے مل کر ولی یو مداف کے لیے مداف علیہ بن جائے گا اب مداف اور مداف علیہ مل کر کیا بنے گا آپ دیکھیں ولی یو حالت رفع میں ہے خبر بھی رفع ہوتی ہے نا خبر بھی مرفوع ہوتی ہے تو مداف اپنے مداف علیہ سے مل کر پوری یہ جو ہے مرکب ہے یہ خبر بن جائے گا اللہو لفظ الجلالہ مبتدہ کے لیے اور مبتدہ اپنی خبر سے مل کے جبراعی سمیہ بن گیا اللہ ولی ہے ولی یو وہاں ولی ہے اللہ دینا ان کا جو اب یہ جو بنا تھا اللہ دینا جو ٹھیک ہے یا جنھوں یا جنہ نے اس طرح یہ ان کا میں نے کیوں لگایا اس لیے کیونکہ یہ ولی یوихل دینا ابھی اتنا دیکھیں ولی یوہ دینا کیونکہ یہ مداف ہے اور یہ مداف علیہ ہے ٹھیک ہے اللہ دینا مداف علیہ ہے ولی یوہend تو اس میں ک ک ک ک لگانا چاہئیے نا تب ہمیں ذرا مرکب اضافی کہ ان کا ولی جو جو تو اس لیے لگائے نا اللہ زینہ کے لیے تاکہ جو جنہیں لگانے کے لیے اور ان کا ولی کا اس لیے لگائے کیونکہ یہ مرقب اضافی بن رہا ہے ٹھیک ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ جاری ہوگی کہ اب ہم نے مرقب اضافی کی تاہاں اس کی کنسٹرکشن بھی کرنی ہے نا ترجمے کے اندر ان کا ولی جو یعنی اللہ ان کا ولی ہے جو یا پھر آپ کہیں کہ اللہ ولی ہے ان کا جو جو کیا ابھی بلکہ میں اس کو بیک کرتی ہوں کہ جو اب میں اتنا بات کہہ کے چپ ہو جاؤں آپ کو میری بات کبھی نہیں سمجھ جائے گی آپ کہیں گی جو کیا آگے بات کمپلیٹ کرو ہمیں سمجھاؤ کہ اللہ کن کا ولی ہے کون ہے وہ تو جو اب بات کمپلیٹ ہوگی ایمان لائے یہ جو جو ہے یہ انویلپ ہے انویلپ سے ہمیں بات سمجھ نہیں آئے گی جب تک یہ اوپر نہیں ہوگا اس کا خط نہیں نکلے گا اور وہ خط کیا ہے سلہ ایمان لائے چلے ہم نے اس کو مدافع الائی بن کے بھی دیکھ لیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب اس آیت کے اندر دو اسم موصول آ رہے ہیں ہوا سے جملہ شروع ہو رہا ہے اور آپ کو بتا ہے کہ ضمیر منفصل مقتدہ بن کر آتے ہیں مقتدہ ہو گیا اللہ دی اسم موصول ہو گیا خلاقہ فلمازی ہو گیا اور باب نون سے ہے یہ اور اس میں فائل ہے ہوا فائل اب دیکھیں مطابقت یہاں بھی دیکھیں میرا کرسل کہاں چلا گیا بہر حال ابھی وہ آپ اللہ دی کی طرف دیکھیں اللہ دی جو ہے اللہ دی واحد ہے مذکر ہے تو یہاں پہ بھی واحد مذکر کا سیغہ آیا ہے چھیک ہے واحد مذکر کا سیغہ تو مطابقت چل رہی ہے یا ویسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ دی ہی نہ ہو اور یہاں پہ پہلا سیغہ آ جائیں چلے آگے چلتے ہیں لَكُمْ جَانْ مَجْرُورُ ہوکے مُتَعَلِقِ فِحِل بن گیا اب آگے مَا ایک اور اسم موصول آ رہا ہے مَا اسم موصول اور اس کے بعد دیکھیں سلہ کیا آ رہا ہے جار مجرور یہاں پہ سلہ کیا تھا اللہ دی کے بعد سلہ تھا جملہ فیلیہ اور یہاں پہ اسم موصول کے بعد سلہ ہے جار مجرور جسا کہ میں نے کہتا تھا شیو جملہ بھی آ سکتا ہے جملہ فیلیہ کے بعد زیادہ استعمال ہونے والا سلہ جو ہے وہ مرکب جاری ہے اب یہ جار مجرور یہ کیا بن جائے گا سلہ اب مَا اسم موصول اپنے سلہ سے مل کر اب کیا بنے گا یہ امپورٹنٹ چیز ہے اب یہ کیا بنے گا پیچھے تو اس کے پیچھے ہے جار مجرور اس سے پیچھے ہے جار مجرور ہے جو کہ مطالقے فیل ہے تو فیل کی طرف چلتے ہیں پیچھے ہے خالقہ فیل خالقہ فیل کا فائل ہے اس کا مطالق ہے تو کیا چیز ہے جو کہ ابھی موجود ابھی ہمیں چاہیے اگر میں کہوں کہ اس نے پیدا کیا تو اب question پیدا ہوتا ہے کیا پیدا کیا کیا پیدا کیا ٹھیک ہے جو پیدا کیا جا رہا ہے وہ پھر کیا بنے گا مَا فعول بنے گا تو یہاں پہ جو اس موصول ہے مَا موصولہ وہ مفعول بن رہا ہے خالقہ فیل کے لیے اب دیکھیں یہاں پہ مَا اس موصول آیا ہے الَّذِي یا الَّذِينہ نہیں آیا ہوتا ہے غیر آقل کے لیے اب جو آپ اس کا جب ترجمہ کریں گی چلیں میں اس طرح بھی انشاءاللہ بتاتی ہوں اس پوائنٹ کو اب چلتے ہیں خالقہ فیل اپنے فائل متعلق اور مفعول سے مل کے ایک پورا جملہ فیلیا بنا یہ پورا جملہ فیلیا یہ پورا جملہ فیلیا اب صلح بنے گا الَّذِي اس موصول کے لیے ٹھیک ہے الَّذِی کیونکہ اب فیل کے اندر یہ سب کچھ انکلوڈ ہے اب اس موصول الَّذِي اس موصول اپنے صلح سے مل کر ہوا مفتدہ کے لیے کیا بن جائے گا خبر اور ہوا مفتدہ اپنی خبر سے مل کر اب پورا جملہ اسمیاں بنا کتنی خوبصورتی ہے دیکھیں عربی زبان میں قرآن پاک کی جو خوبصورتی ہے ماشاءاللہ کی کس طرح ہر چیز ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے اب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں ہوا وہ الَّذِي جس نے خالقہ پیدا کیا لَكُمْ تُمْ سَبْ کے لیے اب کیا پیدا کیا جو اب میں بات کر کے خاموش ہو جاؤں آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی جو کا جواب تو چاہیے جو زمین میں ہے تو اب دیکھیں مَا مَوصولہ میں اس لیے کیونکہ زمین میں تو بہت کچھ ہے نا زمین میں تو بہت کچھ ہے اب مذکر مونس کی ہم کہہ نہیں کر سکتے زمین میں تو پھر اب مذکر مونس اب کچھ ہے نا واحد بھی مسننہ بھی تو جب مَا بھی ہے تو اب زمین میں تو بہت کچھ ہے اس لیے پہ یہاں پہ مَا مَوصولہ آیا جس میں یہ عدد اور جنس کی کوئی کہت نہیں ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اب ہم چلے یہاں پہ اس سے موصول کیا کیا بن کر آیا ہے پہلے جو اللہ زی ہے خبر بن کر آیا ہے تو اس کا مطلب کہ یہ والا اللہ زی جو ہے حالت رفع میں ہے اللہ زی اس وقت حالت رفع میں ہے کیونکہ خبر بن رہا ہے مَا مَوصولہ اس وقت حالت نصب میں ہے کیونکہ وہ مفہول بن رہا ہے تو مَا مَوصولہ کیا ہے نصب میں ہے تو ہمارا مفہول بھی ہو گیا اب دیکھتے ہیں کہ اب اگلی آیت میں اس سے موصول کچھ اور بن کر آ رہا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کیا بن رہا ہے یہ بہت انٹرسٹنگ ٹوپک ہے اس سے موصول کا ٹوپک جب ہم آیات کی ترقیب کرتے ہیں تو وہ بہت چیلنجنگ بھی ہوتا ہے کہ اب اس کو ہم صحیح چیز چیک کر سکیں کہ وہ صحیح چیز بن رہا ہو اور اس حساب سے اس کا ترجمہ بھی صحیح کر کے بٹھا سکے ہم الحمدل مُتدہ ہو گیا جملے کی اتداء ہو رہی ہے مارفہ ہے رفع ہے لِلَّا ہی لام جو ہے شروع میں یہ جار ہو گیا اللہ ہی لگز الجلالہ اس وقت مجرور ہے الازیز موصول آگے خلاقہ بکل وہی ڈیٹیل ہے مرقب عطفی ہے اور یہ مرقب عطفی جو کہ ہمیں الاردو سے پتا چل گیا کہ یہ پورا مرقب عطفی اس وقت حالتِ نصب میں ہے السماواتی بھی منصوب ہے اس وقت اب یہ منصوب کیوں ہے کیونکہ یہ مفعول بن رہا ہے خلاقہ فیل کے لیے خلاقہ فیل اپنے ہوا فائل مفعول سے مل کر پورا جملہ فیلیا ہو کر صلاح بن جائے گا اللہ ذی اس موصول کے لیے اب اللہ ذی اس موصول اپنے صلاح سے مل کر یہ کیا بنے گا بہت امپورٹنٹ چیز ہے اب یہ یہاں پہ اب آپ کو سوچ رہا ہوگا کہ یہ کیا بنے گا یہاں پہ میں آپ کو ایک پوائنٹ بتا رہی ہوں جب اس موصول سے پیچھے آپ کو کوئی معرفہ اسم مل جائے اس موصول سے پیچھے آپ کو معرفہ اسم ملے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے معرفہ اسم ناکرہ نہیں معرفہ اسم اس میں اس معرفہ اسم میں جنس اور عدد کی بھی مطابقہ چل رہی ہو اللہ ہی لفظ الجلالہ واحد بھی اللہ دی بھی واحد مذکر بھی تو مذکر بھی ایسے اللہ رب العزت کے لیے کوئی جنس کا تائیو نہیں کرنا چاہئے میں صرف سمجھانے کی پوائنٹ آف یو سے بتا رہی ہوں اور معرفہ ہے اللہ رب العزت کا نام مبارک تو اللہ دی بھی معرفہ ہے ٹھیک ہے یہ تمام اسم موصول کیا ہوتے ہیں معرفہ ہوتے ہیں اور اس کے اندر سب مطابقہ چل رہی ہے تو یہ اب اس وقت اللہ دی جو ہے یہ صفت بنے گی علہ رب العزت اللہ لفظ الجلالہ کے لیے اب اگر یہ صفت ہے تو اس کے مطلب ہے کہ احراب بھی پھر سیم ہونا چاہئے اللہ دی تو موضی ہے نا تو اللہ ہی لفظ الجلالہ اس وقت مجذور ہے تو ہم اللہ دی کو بھی کہیں گے کہ یہ اس وقت حالت جرمی ہے مجذور ہے کیوں مجذور ہے کیونکہ یہ صفت بن رہا ہے اللہ ہی اسم الجلالہ کے لیے تو اللہ ہی اس وقت جو ہے موصوف بھی ہے یعنی یہ مجرور ہونے کے ساتھ موصوف بھی ہے اب موصوف وہ اکیلا مجرور تو نہیں ہوگا وہ اپنی صفت کو بھی ساتھ لے گا اور پھر مجرور بنے گا تو اب یہ پورا مجرور اس طرح سے ہوگا کہ موصوف صفت مل کے پھر پورا مجرور ہو جائے گا یہ لام جر جو ہے یہ اب اللہ ہی موصوف اپنی پوری صفت سے مل کے پورا اب مجرور ہو گیا اب یہ جال مجرور مل کر ٹھیک ہے مفتدہ موجود ہے آگے آ رہا ہے جار مجرور اصلی خبر موجود نہیں ہے تو آپ یہ خبر کی جگہ لے لے گا تو کہا جائے گا قائم مقام خبر کیونکہ یہاں پہ اصلی خبر جو حالت رفع میں ہو وہ موجود نہیں ہے مرفو خبر جو ایسا ہو وہ موجود نہیں ہے تو جار مجرور پھر اس کی جگہ لے لے گا اب مفتدہ اپنی قائم مقام خبر سے مل کر بن گیا جملہ اسمیہ ترجمہ کریں گے الحمدو تمام تعریفیں للہ ہی اللہ کے لیے ہیں اب اس اللہ کی صفت آ رہی ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں تو وہ اللہ کون ہے وہ جو یا جس نے اب یہ دیپینڈ کرتا ہے ہمارے جملے میں کہ ہم اس جملے میں ہم جو لگاتے ہیں یا جس لگاتے ہیں یا جنہیں لگاتے ہیں یا جسے لگاتے ہیں یا ہمارا ترجمہ میں اس کے مطابق ہم چناؤ کریں گے الفاظ کا جس نے پیدا کیا کیا پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو ٹھیک ہے اس اللہ کی صفت بیان ہو رہی ہے کہ جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس موصول اپنے صلح سے مل کے صفت بن کر بھی آ سکتا ہے تو اس کے لیے کیا ہونا ضروری ہے موصوف کا معرفہ ہونا ضروری ہے موصوف معرفہ ہوگا باقی تو چلے عدد اور جنس کو آپ مطابق کر لیں گے تو وہ مذکر ہوگا تو مذکر مونس ہوگا تو مونس اس میں مطابق چلے گی اور اسی طرح عراب کے لحاظے لیکن معرفہ یہاں پہ اگر کوئی ناکرہ اسم ہوتا اللہ رب العزت کے نام مبارک کے علاوہ تو پھر کبھی بھی یہ مرقب توصیفی نہ بنتا ٹھیک ہے معرفہ ہوگا تو پھر اللہ زی کیونکہ معرفہ ہے تو اس کا مدد موصوف کو لازمی معرفہ ہونا چاہیے تمام اسم موصول معرفہ ہوتے ہیں صفت بن کے بھی ہم نے دیکھ لیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ زی نا کیا بن کر آرہا ہے most easiest انہ آگیا تو یہیں سے آپ آپ کے لئے چیک کر لیا ہوگا کہ انہ حرف تعقید مشابہ بالفعل ہے اللہ زی نا کیا بنے گا انہ کے لئے پھر ٹھیک ہے انہ ہے تو اب اس کے بعد جب اللہ زی نا آئے گا تو انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ اسم انہ بنے گا اسم موصول ہے بھی تو فیلال میں چلے بتاتی ہوں میں نے جلدی بتا دیا اللہ زی نا اسم موصول ہے اسم موصول کے بعد آپ صلاح کیا ہے کفرو فیل یہ کفرو بھی آیات اللہ ہی کفرو فیل اپنے متعلق سے مل کر اب میں وہ پورا ترقیب نہیں کر رہی کیونکہ اس طرح پھر بہت لیکچر لمبا ہو جاتا ہے تو میں نے اب اس کو تھوڑا سا شورٹ کٹ کیا ہے ٹھیک ہے ڈائریکٹ بتا رہی ہوں کہ کفرو فیل اپنے متعلق سے مل کر یہ پورا جملہ فیلیا ہو کر صلاح بن جائے گا اللہ زی نا اسم موصول کے لئے اب یہ اسم موصول اپنے صلاح سے مل کر پھر اسم انہ بن جائے گا ٹھیک کیونکہ صرف اللہ زینا تو اسم انہ نہیں ہوگا اس کا صلاح بھی اس کے ساتھ جڑے گا بات تب ہی سمجھ جائے گی اور پھر وہ صلاح سے جڑ کے پھر کچھ نہ کچھ بنے گا جار مجرور جار مجرور ہو کہ یہ جو ہے قائم مقام خبر مقدم ہو گیا عذاب شدید مرقب توصیفی ہو کر یہ بن جائے گا مرتدہ مؤخر خبر مقدم اپنے مرتدہ مؤخر سے مل کر یہ ایک پورا جملہ اسمیاں ہو کر یہ خبر انہ بن جائے گا ٹھیک ہے یہ ایک پورا الگ جملہ اسمیاں بن رہا ہے اور یہ پورا جملہ اسمیاں پھر کیا بنے گا خبر بنے گا خبر انہ اسم انہ موجود تھا خبر انہ محلن کیوں کہا میں نے محلن یہ جو بھی تک ہم نے جتنا پڑھایا نا وہ سب محلن ہی تھا یعنی ہم اس کو کنسیڈر کر رہے تھے کہ اس وقت یہ حالتیں اب اس وقت جیسے میں کہوں کہ یہ پورا جملہ اسمیاں خبر ہے تو یہ محلن اس کی اعراوے حالت کیا ہوگی یہ محلن ہوگا مرفو کیونکہ خبر مرفو ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس پورے جملہ اسمیاں کو ہم خبر کنسیڈر کریں گے انہ کی اسم انہ اپنی خبر انہ سے مل کر اب یہ پورا بن جائے گا جملہ اسمیاں اب ترجمہ کریں گے بے شک جنہوں نے انکار کیا اب میں کہوں بے شک جنہوں نے اور چھپ کر جاؤں نہیں آگے بعد اس کا صلح جڑے گا تو بات سمجھ آئیے جنہوں نے انکار کیا اللہ کی آیات کا اب آگے پھر اس کی خبر آ رہی ہے انہی کے لیے شدید عذاب ہے انہی کے لیے یہ زور کیوں لگا کیونکہ جار مجرور قائم و کام خبر مقدم ہو گیا اب جب جب خبر مقدم ہوتی ہے تو پھر ترجمہ میں ایک زور پیدا کیا جاتا ہے ایک تاقید پیدا کی جاتی ہے یہ نہیں کر جائے گا ان کے لیے شدید عذاب ہے انہی کے لیے شدید عذاب ہے یاد ہے آپ کو سب کو کہ جب میں اتنا حصہ جب آپ لوگوں کو کرواتی تھی آدھا چھوٹ حصہ تو جب میں اس طرح تاقید پیدا کرتی تھی اور میں کہتی تھی کہ پیچھے کوئی تو کوئی ایسی وجہ تھی اب وہ کون لوگ ہیں کس کی وجہ سے تاقید پیدا کی جاری ہے جب میں کہتی تھی کہ انہی کے لیے ایسے ہے انہی کے لیے ویسا ہے تو یہ جو میں زور دیتی تھی تو میں بھی کہتی تھی کہ پیچھے آیت کا حصہ جب کمپلیٹ ہوگا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ آخر تاقید کیوں پیدا ہو رہی ہے تو اب آپ کو وہ پچھلا حصہ بھی دیکھیں ہم نے بڑا ترتیب سے میں لے کے چلی ہوں ان سب لیکچرز کو چھوٹا چھوٹا کرتے کرتے دیکھیں ہماری آیات جو ہیں ایکسٹینڈ ہو رہی ہیں بڑھتی جا رہی ہیں اور اب مطلب بھی صحیح واضح ہوتا جا رہا ہے کہ جنہوں نے انکار کیا اللہ کی آیات کا انہی کے لیے شدید عذاب ہیں ٹھیک ہو گیا اب آگے چلتے ہیں انشاءاللہ اچھا میں نے ابھی تک جتنی آپ نے دیکھی تھی ابھی تک ایکزمپلز اس میں کیا تھا کہ ہر اس موصول کے بعد سلہ جو ہے وہ جملہ فیلیاں آ رہا تھا ایک جگہ پہ جار مجرور آیا تو پھر مجھے ہوا کہ جملہ اسمیاں کا بھی مجھے ایکزمپل ڈھوننی چاہیے تو پھر میں نے بڑی کوشش کی مطلب آیات کو ڈھوننا آپ کو پتہ ہے تھوڑا سا ہوتا ہے کہ مل جائے پروپر تو مجھے یہ الحمدللہ جملہ اسمیاں کی ایکزمپل ملی اللہ ذی اسم موصول ہوا مقتدہ ادنا اس کی خبر اچھا یہ اب ایک الگ سے جملہ اسمیاں ہے جس میں ہوا مقتدہ خیرون اس کی خبر تو ہوا خیرون مل کے یہ پورا بن گیا جملہ اسمیاں دوبارہ اس لئے ریپیٹ نہیں کر رہی کہ وہی چیز یہاں پہ ہوا ادنا ہے تو یہاں پہ ہوا خیرون ہے وہی مقتدہ خبر اور مقتدہ خبر مل کے آپ کو پتہ ہے جملہ اسمیاں بنتا ہے اب یہ پورا جملہ اسمیاں بن جائے گا صلح اللہ ذی اسم موصول کے لئے اللہ ذی اسم موصول اپنی صلح سے مل کر با حرف جر کے لئے مجرور ہو جائے گا با حرف جر اپنے مجرور سے مل کر اب یہاں پہ دیکھیں مقتدہ ہے خبر ہے تو یہ کیا بن جائے گا مطالق کے خبر مطالق بن جائے گا اب مطالق سوری مطالق بول رہی ہے مقتدہ خبر اور مطالق یہ تینوں مل کے پورا ایک اور جملہ اسمیاں بنا ٹھیک ہے اسمیں مقتدہ بھی ہے اسمیں خبر بھی ہے اور اسمیں مطالق بھی ہے اب یہ مل کے پورا ایک اور ایک اور جملہ اسمیاں بنا اور یہ پورا جملہ اسمیاں اللہ ذی جو پہلا والا سٹارٹ والا اللہ ذی ہے اس کے لئے کیا بن جائے گا صلح اب یہ والا اللہ ذی اسم موصول اپنے صلح سے مل کر یہ کیا بنے گا یہ میں نے بلینک چھوڑ دیا کیوں کیوں کہ ہمیں نہیں پتا اس کے پیچھے کیا ہے وہ آپ کا ہوم ورک ہے بیسے تو مجھے پتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا ہے لیکن آپ کو بھی نہیں پتا کہ اس کے پیچھے کیا ہے وہ اب آپ نے سورة البقرہ کی آیت نمبر سکسٹی ون کھولنی ہے اور چیک کرنا ہے کہ اس کے پیچھے کیا تھا اب یہ والا اللہ ذی جو سٹارٹ والا ہے یہ اس موصول اپنے صلح سے مل کر جو پیچھے موجود ہے اس کے لئے کیا بنے گا وہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے اور میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ابھی مینا کو جیسے بتایا تھا کسی لیکچر کے آخر میں میں آپ کو ٹپس دوں گی کہ پہچان کی انشاءاللہ وہ دیکھے گا پھر آپ ڈیسائیڈ کر پائیں گی انشاءاللہ جلدی کہ یہ کیا بنے گا اس کا ترجمہ پہ میں اس لئے نہیں جاؤں گی کہ ابھی وہی اس کا پچھلا حصہ موجود نہیں ہے ٹھیک ہے جو کہ وہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ موجود نہیں ہے تو اس لئے اب اس کا جو ہے نا ایکسپرین کرنا پھر وہ بات پوری نہیں ہوگی ویسے دیکھا جائے تو اس میں یہ ہے کہ وہ جو ادنا ہے اس سے جو بہتر ہے اب وہ بات دیکھیں میری باب نے جو آپ کو بولیا آپ کو بات سمجھ نہیں آئی کیونکہ وہ پچھلا والا حصہ موجود نہیں ہے یہاں پہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا تھا نا کہ اے موسیٰ ہم ایک کھانے پہ ہرگز جو ہے نا اب سبر نہیں کریں گے ہمارے لئے گھو کھکری پیاز یہ چیزیں بھی ساغ یہ چیزیں بھی آئیں تو پھر اس وقت کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا تمہوں ادنا چیز کے ہی خاطر جو بہتر ہے اس کا بدلہ کر رہے اس کو تبدیل کر رہے ہو ٹھیک ہے ادنا چیز کو لینا ادنا چیز جو ہے وہ لینا چاہتے ہو بہتر چیز کے مقابلے میں اس طرح سے تو اب اس کے آپ کے پیچھے دیکھنا ہے کس کے کیا ہے اچھا تو ابھی میں نے آپ کو جملہ اسمیہ ایز سلا بھی دکھا دیا کیونکہ آپ کو پتہ ہے میری کوشش ہوتی ہے میں ہر جتنے بھی پوائنٹ ہیں وہ سب کلیر ہو جائے آپ کے لئے اب جملے کے شروع میں آ جائے تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ قائم مقام خبر مقدم ہو گیا تعقید کے لئے ہوتا ہے یہ اب آگیا ہے اس موصول ہے فی سماواتی والاردی فی حرف جر ہو گیا اس سماواتی والاردی پورا مرکب اتفی جو ہے یہ مجرور ہے فی حرف جر کے لئے فی حرف جر اپنے مجرور سے مل کر یہ کیا بن جائے گا سلح اسم موصول کے لئے تو دیکھیں جار مجرور سلح بن رہا ہے اسم موصول کے لئے اسم موصول اپنے سلح سے مل کر قائم مقام خبر مقدم موجود ہے تو اب کیا بنے گا یہ مبتدہ مواخر ٹھیک ہے ذریعہ بات ہے جب مبتدہ بعد میں آئے گا تو اس کو مواخر کہا جائے گا اور یہ جو خبر مقدم ہوئی ہے تو اس کی وجہ ہے کہ جملے ہم نے ترجمے کے اندر ایک تاقید پیدا کرنی ہے اس وجہ سے یہ خبر پہلے آئی ہے اب خبر مقدم اپنے مبتدہ مواخر سے مل کر ایک جملہ اسمیہ بنا ترجمہ ہوگا اللہ ہی کے لئے ہے یہ ہی کا زور کیوں لگا اس لئے کیونکہ یہ خبر مقدم ہو گئی ہے تو اب ترجمہ میں ہم نے زور پیدا کرنا ہے اب کیا ہے اللہ ہی کے لئے ہے تو کیا ہے اللہ ہی کے لئے ہے جو اب میں ابھی پھر بات سمجھ نہیں آ رہی کہ جو کیا جو کے لئے مجھے باگے اپنا انویلپ اوپن کرنا ہے اور صلح نکالنا ہے خط میں جو آسمانوں اور زمین میں ہے اب بات کمپلیٹ ہوئی ٹھیک ہے اللہ ہی کے لئے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے تو یہاں پہ اس موصول ایک منٹ یہاں پہ اس موصول کیا بن رہا تھا مفتدہ موخر تو اس وقت اس وقت ما اس موصول کیا رابی حالت کیا ہے رفع مرفوع کیونکہ مفتدہ مرفوع ہوتا ہے تو اس وقت ما اس موصول جو ہے مرفوع ہے چلیں جی اب میں آپ کو وہ پریکٹس دینے لگی ہوں انشاءاللہ جس میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو وہ ٹپس دوں گی جس میں آپ پہچان کر پائیں کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جن کو آپ چھٹکیوں میں پہچان لیں گی جن کو تو اگر میں نہ بھی سمجھاؤں تو آپ آسانی سے سمجھ جائیں گی ان میں سے یہ اس سلائیڈ میں وہ تین چیزیں ہیں دیکھیں انہ لدینہ جب انہ آ گیا اس کے بعد جب بھی اس موصول آئے گا تو وہ ہمیشہ پھر کیا بنے گا اسم انہ تو یہ تو بکل ایک آسان چیز ہے حلوہ چیز ہے بکل جس کو آپ آرام سے حضم کر سکتی ہیں ٹھیک ہو گیا اسم انہ پہچان کرنا کوئی مشکل نہیں ہے انہ حرف مشبہ بل فیر کوئی بھی آ جائے اس کے بعد جب بھی اس موصول آئے گا تو وہ اسم انہ ہی ہوگا کوئی بھی حرف جر آ جائے اس کے بعد جب بھی اس موصول آئے گا وہ ہمیشہ مجرور ہوگا انڈرسٹود ہے اس میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے دیکھیں حرف جر کے بعد جب بھی اسم موصول آئے گا تو وہ اسم موصول اپنے صلح سے مل کر مجرور ہوگا یہاں پہ بھی اللہ دینہ اپنے اسم موصول اپنے صلح سے مل کر اسم انہ بنے گا تو یہاں پہ بھی حرف جر کے لیے وہ مجرورتہ بنے گا صلح سے مل کر تو میں نے صلح بھی ہر آیت میں ساتھ لکھا ہے اگر آپ ان آیات کو فل ترقیب دے کے پریکٹس کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتی ہیں اچھا ہا اولائی اسم اشارہ ہے آپ کو پتا ہے اور اسم اشارہ جب جملے کی شروع آتے ہیں تو یہ مبتدہ بنتے ہیں تو اسی طرح جب مبتدہ آپ نے ڈیسائٹ کر لیا تو اس کے بعد جب اللہ دینہ کوئی بھی اسم موصول آئے ٹھیک ہے اس کے بعد جو بھی اسم موصول آئے گا وہ اسم موصول اپنے صلح سے مل کر پھر لازمی خبر بنے گا تو اس کی پہچان بھی آپ کو مشکل نہیں ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو کوئی اگر نہ بھی میں آپ کو سمجھاؤں تو آپ کو فوراں سمجھ آ جانا نہیں ہے جب آپ نے مبتدہ نکال لیا تو آپ کو پتا ہے کہ مبتدہ تو آگے آپ خبر تو آنی آنی ہے تو اس سے موصول اپنے صلح سے مل کے خبر بن جائے گا پھر تھوڑے سی آگے complicated چیزیں بھی آئیں گی ابھی میں نے آسان سے شروع کر دیا ٹھیک ہے اس سلائیڈ میں بھی انتہائی آسان ہے انتہائی آسان اچھا کیا آسان ہے اس کے انٹر جب آپ کو فیل ملے یہ قالہ فیل ہے ٹھیک ہے اس کو آگے انشاءاللہ ہم ڈیٹیل سے سٹڈی کریں گے یہ ایک فیل ماضی ہے جب آپ کو فیل کوئی بھی فیل ہو چاہے فیل ماضی ہو چاہے مدارے ہو جب بھی آپ کو فیل کے بعد ظاہر فائل مل جائے اب دیکھیں جب فیل آئے گا تو آپ کے ذہن میں دو چیزیں آجیں گی فائل مفہول کہ اب آپ کو فائل بھی چاہیے ہوگا مفہول بھی چاہیے ہوگا ٹھیک ہے فائل مفہول تو جب آپ کو ظاہر فائل مل گیا الملعو دیکھیں کلیر حالت رفع میں موجود ہے کلیر رفع حالت میں تو it means کہ الملعو جو ہے یہ کیا ہے فائل ہے جب یہ فائل ہے تو اب ہمیں مفہول ڈھوننے میں مشکل نہیں ہوگی کہ اب جب اس سے موصول اپنے صلاح کے ساتھ آئے گا تو پھر وہ کیا ہوگا وہ مفہول بنے گا اس لئے اب آپ پرشان ہی ہوں گی کہ اللہ زینہ پتہ نہیں فائل ہے یا مفہول ہے فائل تو دیکھیں موجود ہے نا فائل تو ظاہر موجود ہو گیا جب فائل ظاہر نظر آ گیا تو اب دو ہی تو option ہے ایک نہیں تو دوسری فائل ظاہر موجود ہو گیا تو اللہ زینہ اس موصول اپنے صلاح سے ملتے ہیں مفہول بن جائے گا تو جب ایسی situation ہو جس میں فائل آپ کو ظاہر مل جائے اور پھر اس ظاہر فائل کے بعد آپ کو اس سے موصول ملے تو آپ نے سمجھ جانے کہ اب یہ مفہول بنے گا یہ بھی مجھے بتائیں کوئی مشکل ہے کیا کوئی مشکل نہیں ہے جب ایسی situation ہوگی اگلی situation پہ اب اگلی آیت پہ آتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں علم تم یہ فعل کا وہ سیغہ ہے جو کہ پہلا بھی نہیں ہے چوتھا بھی نہیں ہے ٹھیک ہے پہلے اور چوتھے سیغے کے علاوہ باقی جو سیغے ہیں ان میں آپ کو پتہ ہے کہ فائل ہمیشہ ضمیر کی صورت میں موجود ہوتا ہے فائل ہمیشہ ان بارہ سیغوں میں ضمیر کی صورت میں موجود ہوتا ہے جو پہلے اور چوتھے سیغے کے علاوہ کوئی سیغہ ہو تو ایسی صورت میں علم تم میں اب ان تم فائل موجود ہے تو فائل اوری موجود ہے تو اللہ زینہ پھر کیا بنے گا اب فائل تو نہیں بنے گا نا کیونکہ فائل اوری موجود ہے ضمیر کی صورت میں اب ظاہر فائل نہیں دھوننا ہم نے ظاہر فائل پہ بین لگ گیا جب آپ کو ضمیر فائل کا کنفرم ہے کہ اس سیغے کے اندر ہمیشہ صرف ضمیر فائل ہی ہوگا اور جب ضمیر فائل ہوتا ہے تو پھر ظاہر فائل نہیں دھونکتے ٹھیک ہے پھر ظاہر فائل کی طرف جانا ہی نہیں ہے آپ نے تو جب ظاہر ہم نے فائل جب دھوننا ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب کہ فائل تو ہو گیا اب یہ مفعود ہے اللہ زینہ اس موصول اپنے صلح سے مل کے اب یہ مفعود بنے گا علم تم فعل کے لیے تو یہ وہی بات جو بھی میں نے ایکسپلین کی ہے یہ سارا ریٹن فارم میں ہے اس لیے میں ساتھ میں ریٹن میں بھی کرتی ہوں تاکہ آپ ان کی اگر سکرین شورٹ لے کے رکھنا چاہیں تو بھی رکھ سکتی ہیں پھر جہاں کہ یہ آپ کو پرابلم ہو تو آپ یہ سکرین شورٹ دیکھیں کہ اچھا پھر اس میں سے ٹیلی کریں کہ آپ نے جو چیکی ہے وہ کیا کیا بن سکتا ہے تو اس سلائیڈ میں اس مفعود کو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کس طرح چھٹکیوں میں مفعود کو پیچانت کر سکتی ہیں آگے دیکھتے ہیں اچھا آگے آپ دیکھیں یہاں پہ قولہ یہ ٹھیک ہے قولہ یہ جو ہے اسم ہے اب آپ کہیں گی کیسے اسم ہے اسم میں جو ابھی تک ہم نے اسلاسی مجرد کے افعال پڑے ہیں اس میں کبھی بھی پہلے سیرے میں پہلے سیرے میں جس میں صرف تین رو لیٹر دیکھیں یہاں پہ تین رو لیٹرز ہے نا صرف تین رو لیٹرز ہی ہیں اور کوئی چوتھا لفظ نہیں ہے تو اس کا مطلب کہ تین رو لیٹرز اور فیل ماضی کے پہلے سیگے میں بھی سیرے تری رو لیٹرز ہی ہوتے ہیں آپ کو کبھی بھی وہاں پہ جزم نظر نہیں آئے گی کبھی بھی جزم نظر نہیں آئے گی فیل میں تو جب آپ کو جزم نظر آ رہی ہے اس وقت اس کا مطلب یہ ہے کہ قولہ اس وقت فیل نہیں ہے اسم ہے اسم ہے تو پھر یہ اب اس کے اوپر نہ تو تنوین ہے نہ ہی ال ہے تو کیا وجہ ہے کیونکہ اسم کے اوپر یا تو ال نظر آتی ہے ال نظر آتا ہے یا پھر تنوین نظر آتی ہے تو دیکھیں میرا بھی کسی کو میں آتی بول رہی ہوں کسی کو میں آتا بول رہی ہوں تو اسم کے اوپر آپ کو دو مزید کلیر نشانیاں جو نظر آتی ہیں وہ ہے ال اور تنوین اب قولہ کے اوپر پھر ماضی کے پہلے سیگے میں تو پھر یہ کیا بنے گا یہ مداف بنے گا اب یہ مداف ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے آنے والا اس و موصول اپنے صلح سے مل کر پھر مداف علی بنے گا تو اس کو بھی دیکھیں اس طرح سے آپ نے پیچان کرنا ہے جب اس و موصول آئے گا تو آپ نے آگے پیچھے دونوں طرف اپنی نظرے رکھنی ہے تو آپ نے اس طرح سے پیچان کرنی ہوگی کہ یہ کا مداف علی ہے کیونکہ اس کے پیچھے جو مدافع ہوگا وہ بغیر ال اور بغیر تنوین کے ہونا چاہیے ٹھیک ہو گیا اگلی آیت پہ چلتے ہیں اس میں دیکھیں اب اس میں ان نورہ اللذی تو میں آپ کو بتایا تھا کہ اس موصول سے پیچھے پہلے بعد میں نہیں پہلے آپ کو اگر کوئی اسم معرفہ مل جائے معرفہ حالت میں اس وقت یہ مورف بلام ہے اللہ گا ہوا ہے اس کا مطلب یہ معرفہ ہے اور اس کے علاوہ عدد اور جنس کے لحاظے بھی اس میں مطابقت ہو تو پھر بہت چانس ہے کہ وہ اس موصول اپنے صلح سے مل کے اس پچھلے اسم کی صفت بنے گا تو یہاں پہ اللہ ذی جو ہے یہ صفت ہے ان نورہ کی یہ دونوں معرفہ ٹھیک ہے دونوں مذکر دونوں واحد اور نصب حالت میں اس لیے ہم نصب میں اس لیے کہیں گے کیونکہ موصوف نصب ہے نا تو اللہ ذی بھی اس وقت حالت نصب میں ہے یہ مدافع علاہ تو ہم نے کر لیا اب آ گیا صفت ٹھیک ہے تو یہ وہی ڈیٹیل ہے جو میں نے بھی آپ کو سمجھائی کہ اس موصول سے پہلے اگر معرفہ اسم ہو تو اس موصول اپنے صلح سے مل کر اس معرفہ اسم کی صفت بنے گا جنس اور عدد میں مطابقت بھی ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے یہ بھی ضروری ہے کہ ان میں مطابقت ہو تب بھی آپ نے اس کی صفت بنانا ہے بس وہ مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ بس لکیر کے فقیر نہیں رہنا کہ بس معرفہ دیکھا اور فوراں صفت بنا دیا آپ دیکھیں کہ باقی جنس اور عدد میں مطابقت چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی ہے پھر آپ نے صفت بنانا ہے اچھا اب یہاں پہ جو اوپر اچھا پہلے میں اگلا بھی کمپلیٹ کرلوں پھر پوچھوں گے آپ سے اگلی آیت میں دیکھیں من ہوم سے جملہ شروع ہو رہا ہے جمعہ مرقب جاری ہے اور جب مرقب جاری جملے کے شروع میں آتا ہے تو کبھی بھی مفتدہ نہیں بنتا مفتدہ کبھی نہیں بنتا اگر مرقب جاری جملے کے شروع میں آ جائے تو جملے کے شروع میں ہے تو اس کا مطلب کہ یہ قائم مقام خبر مقدم بنے گا اب جب یہ خبر مقدم ہے تو اس کا مطلب ہے مفتدہ تو اگر پہلے نہیں آیا تو بعد میں آئے گا تو ایسی صورت میں جب مرقب جاری شروع میں ہو بعد میں اللہ زینہ سے جملہ شروع ہو شروع ہو تو اللہ زینہ کوئی بھی اس سے موصول ہو تو وہ کوئی بھی اس سے موصول اپنے صلاح سے مل کر پھر وہ مرتدہ مؤخر ہو جائے گا تو یہاں پہ بھی آپ کو مرتدہ کی پیچان کرنا کوئی مشکل ہے کیا آپ بہت آسانی سے مرتدہ پیچان کر لیں گی جب آپ کو شروع میں مرکب جاری مل گیا تو اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ اگر خبر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آگے پھر مرتدہ آنا چاہیے ٹھیک ہو گیا اب میں آپ کو جہاں پہ جو بتانا چاہیتی میں کہتی بعد میں بتاؤں گی یہاں پہ جو سب سے اوپر قول اللہ دینہ یہاں پہ اللہ دینہ اس وقت احرابی حالت کیا ہے مجرور کیونکہ یہ مداف علی بن رہا ہے نیچے آجائیں اللہ دینہ اس وقت حالت نصب میں ہے کیونکہ یہ صفت بن رہا ہے النورہ کی یہ منصوب ہے اس سے نیچے آجائیں اللہ دینہ یہاں پہ کیا ہے رفع مرفوع کیونکہ یہاں پہ یہ مرتدہ بن رہا ہے تینوں پہ جگہ پہلا والا مجرور تھا دوسرا منصوب تھا تیسرا مرفوع دیکھیں تینوں کی احرابی حالت مختلف ہے اور مختلف کنڈیشن ہے انشاءاللہ مجھے امیر ہے کہ آپ آہستہ آہستہ اس قابل ہو جائیں گی کہ آپ خود ان چیزوں کی پیچان کرنا شروع کر دیں گی انشاءاللہ اچھا اب آپ کے سامنے ایک کوئی تصویر آئی ہے اور اگر میں آپ سب سے کہوں کہ اب آپ ویڈیو کو پاوس کر کے پڑھیں اس کو کیا پڑھیں گی مجھے تو میں جو پڑھ رہی ہوں میں پڑھ رہی ہوں اے بی سی اگر آپ نے بھی یہی پڑھا ہے تو بھیکل ٹھیک پڑھا ہے اب اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ پڑھیں کہ اب آپ نے کیا پڑھا آپ یہ نہ سوچیں گا کہ میں آپ کا آئی ٹیسٹ کروا رہی ہوں اب میں پڑھ رہی ہوں بارہ تیرہ چودہ ٹوالف تھرٹین فورٹین اگر آپ نے بھی یہی پڑھا ہے تو بھیکل ٹھیک پڑھا ہے اب دیکھیں یہاں پہ بھی یہاں پہ اور یہ جو لفظ درمیان دیکھنے میں بلکل ایک جیسا ہے یہاں پہ اس کو ہم نے بھی پڑھا کیوں کیونکہ اے اور سی سے ہم نے اندازہ لگایا کہ یہاں پہ بھی ہونا چاہیے یہاں پہ اس کو ہم نے تھرٹین پڑھا کیونکہ ٹوالف اور فورٹین سے ہم نے اندازہ لگایا کہ یہاں پہ تھرٹین ہونا چاہیے تو اٹھ مینز کہ کونٹیکس نے ہمیں بتایا کہ اس وقت یہ بھی ہے اوپر اور نیچے یہ تھرٹین ہے جبکہ دیکھنے میں بلکل ایک جیسا ہے تو کونٹیکس ہمیں بتا رہا ہے کہ کب یہ بھی ہے اور کب یہ تھرٹین ہے ایسا ہی ہے اسی طرح عربی میں بھی آپ کو کچھ آیات ایسی ملیں گی جو دیکھنے میں اب من یہاں پہ بھی من ہے یہاں پہ بھی من ہے لیکن آپ کو ابھی جو میں نے پچھلی نشانیاں بتائی ہو سکتے ہیں آپ کو وہ نہ ملے پھر وہاں پہ آپ کو کونٹیکس بتائے گا کہ اس وقت یہ کیا ہے تو میں آپ کو اس میں آپ کو ہی حل کرتی ہوں انشاءاللہ آپ پہلی آیت پہ آئیں یہاں پہ اللہ یارزکو اتنا ایسا ہم سیکھ چکے ہیں نا اوریڈی اب یہ تھا یارزکو اللہ ہو یہ اللہ ہو فائل تھا جو کہ پہلے آ گیا مقدم ہو گیا اور جب فائل پہلے آتا ہے تو وہ پھر فائل نہیں رہتا وہ مفتدہ بن جاتا ہے یہ میں آپ کو سمجھا چکی ہوں اور وہ کیوں ایسے کرتا ہے کیوں پہلے فائل سے اپنے آپ کو مفتدہ کی پوزیشن پہ لے آتا ہے کیوں کیونکہ وہ زور پیدا کرنا چاہتا ہے ترجمے کے اندر تاقید پیدا کرنا چاہتا ہے تب ایسی سیچویشن پیدا ہوتی ہے کہ فائل جو ہے وہ فیل سے پہلے آکے مفتدہ بن جاتا ہے تاکہ ترجمے کے اندر ایک زور ایک تاقید ایک ایمفیسس پیدا ہو سکے تو اتنے ہی سیکھا صرف اگر میں آپ سے کہوں کہ ترجمہ کریں کہ اللہ ہو یارزکو تو آپ ترجمہ کریں گی کہ اللہ ہی رزک دیتا ہے تو آپ کوسٹن کھڑا ہوتا ہے کس کو دیتا ہے کیونکہ اب یہاں پہ رزک دینے والا کون ہے اللہ اس کا مطلب کہ فائل کیا تھا اللہ جو کہ مفتدہ کی پوزیشن پر ہے اس وقت ٹھیک ہے ترجمے میں زور پیدا کرنے کے لیے تو فائل والا سلسلہ تو پھر سائٹ پہ ہو گیا نا فائل تو پھر اس کا مطلب ہے کہ فائل والا چپٹر کلوز ہو گیا فائل کا چپٹر کلوز تو پھر اوبن کس کا ہونا چاہیے مفہول کا کہ اللہ رزک دیتا ہے کس کو دیتا ہے جس کو دیا جائے گا وہ مفہول بن جائے گا تو یہاں سے پھر اس طرح آپ نے کونٹیکٹ سے سمجھنا ہے کہ اس وقت یہ من جو ہے اپنے ایمان موصولہ اپنے صلاح سے مل کر مفہول بنے گا تو یہ وہی جو چیز ابھی میں نے وربلی ایکسپرین کی ہے وہ ریٹن فارم میں آ گئی ہے ترجمے میں بھی دیکھیں اللہ ہی رزک دیتا ہے کس کو دیتا ہے جسے چاہتا ہے ہی کا زور کیوں لگا کیونکہ یہ جو فائل تھا پہلے آ گیا مقدم ہوگے موٹدہ بن گیا اچھا یہاں پہ آپ نے اس طرح سے سمجھیں گی ٹھیک ہے ہو گیا اب نیچے آتے ہیں لِللہ ہی کا ترجمہ کریں لِللہ ہی کا ترجمہ ہوگا اللہ ہی کے لیے آگے یس جدو کا ترجمہ کریں سجدہ کرتے ہیں اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں تو اب آپ سوچ رہی ہوں گی کون سجدہ کرتے ہیں کون سجدہ کرتے ہیں جس کے لیے سجدہ کرتے ہیں وہ تو مینشن ہو گیا کہ اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں یعنی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں جس کو سجدہ کیا جا رہا ہے وہ تو منشن ہو گیا لیکن سجدہ کر کون رہا ہے کرنے والا کون ہے یعنی فائل کون ہے وہ نہیں پتا تو وہ اب من سے پھر اس کا مطلب ہے کہ من موصولہ اپنے صلح سے مل کر پھر وہ فائل بنے گا جو آسمانوں اور زمین میں ہے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب سجدہ کر رہے ہیں کس کو اللہ کو تو سجدہ کرنے والے فائل کلائیں گے اور وہ فائل ہے من موصولہ اپنے صلح سے مل کر پھر فائل بنے گا تو اس وقت من جو ہے وہ فائل ہے اوپر جو من تھا وہ کیا تھا مفعول وہ میں نے اس طرح ریڈ کلر میں لکھا ہوا ہے یہ من جو ہے یہ مفعول ہے اور یہاں پہ یہ جو من ہے یہ فائل ہے تو یہاں پہ آپ نے کونٹیکٹ سے پھر سمجھنا ہے آپ نے اس کو تھوڑا تھوڑا جتنا بیٹس بیٹس میں ترجمہ کر سکتی ہیں اس طرح کریں گے پھر وہاں سے آپ اندازہ لگائیں گی کہ اب یہ اس موصول کیا بنے گا ٹھیک ہو گیا چلیں اب ایک اور چیز میں آپ کو یہاں پہ ایک اور ٹپ دیتی چلوں یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے یہاں پہ آپ کو بتاؤں سچ میں کہ میرا نہیں خیال کہ آپ کو اس انداز میں شاید یوٹیوب پہ آپ کو ویڈیو ملے جو اتنا ڈیپلی آپ کو اس موصول کسی نے سمجھایا ہو کیونکہ میں بھی یوٹیوب پہ کافی ویڈیو سرچ کرتی ہوں کیونکہ بیسیکلی میں نے مجھے تو انہیں ویڈیو ملی اس طرح کا یہ جو بھی جتنی میں آپ کو سٹڈی بتا رہی ہوں یہ وہ ہے جب میں کنفیوز ہوتی تھی مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ کب اس موصول کو کیا بنانا ہے کیسے پہچان ہوگی تو میں جتنی اس پہ کوشش کرتی تھی جتنی ایفرٹ کرتی تھی جو جو میں اپنی اس پہ ریسرچ کرتی تھی تو جو میں جس ریزلٹ پہ پہنچتی تھی وہ ریزلٹ آج میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں یہ وہ ریزلٹ ہے میری اللہ مجھے توفیق دیتا تھا کہ میں کس طرح اپنے آپ کو بلڈ اپ کروں اس چیز کو سمجھنے میں کیونکہ جب میں یوٹیوب پہ بھی کھولتی تھی یا کسی سے پوچھتی تھی میں سیٹسپائی نہیں ہوتی تھی مجھے سمجھ نہیں آتا تھا تو الحمدللہ یہ اللہ پاک نے ہی کچھ ایسے مجھے سمجھاتا چلا گیا اور مجھے سمجھاتی چلے گئی الحمدللہ تو آپ لوگ بھی جب خود کوشش کریں گی تو انشاءاللہ اللہ تعالی خود بخود آپ کے دماغ کے سب گریں کھولتا چلا جائے گا اور آپ کو سب کچھ سمجھ آنا شروع ہو جائے گا بشرتے کے آپ کوشش کریں ٹھیک ہے اچھا اب دیکھیں دو آیتے ہیں اس وقت دو دو آیتے ہیں دونوں جگہ پہ دو دو آیتے ہیں یہاں پہ کیا ہے کہ اللہ زینہ کے ساتھ واو لگا ہوا ہے یہاں پہ اللہ زینہ سے پیچھے واو نہیں ہے آپ کو ایسی سیچویشن بہت ملے گی قرآن پاک میں اب اس وقت اس موصول کو ہم کیا بنائیں گے آپ لوگ یہ نہیں سوچیں گے کہ جملے کی اتداء ہو رہی ہے تو ہر دفعہ اس کو متداء بس اٹھا کے تھپا لگا دیں متداء ہے نہیں ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے اب جو پہلی آیت ہے یہاں پہ میں آپ کو ریٹن فور میں دکھا دیتی ہوں اس موصول سے پہلے جب واو حرف آ جائے تو دو آپشنز آپ نے زین میں رکھنے ہیں ایک اگر تو وہ واو حرف اتف ہوا تو اس موصول اپنی صلح سے مل کر پھر ماتوف بن جائے گا اور ماتوف پھر وہی مقام رکھے گا جو کہ ماتوف الائی کا ہوگا اگر وہ ماتوف ہوا تو اگر وہ واو حرف اتف ہوا تو ٹھیک ہے تو پھر جو ماتوف الائی کا مقام ہوگا وہی مقام ماتوف کا ہوگا ٹھیک ہو گیا اور دوسری آپشن کیا ہے کہ اگر وہ واو حرف استعناف ہوا استعناف کہتے ہیں وہ واو جو کہ ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہو ایک نئی بات شروع ہو رہی ہو ایک ٹاپک پچھلی آیت میں کمپلیٹ ہو کے اگلی آیت میں ایک نیا ٹاپک شروع ہو رہا ہو تو اسے استعناف کہتے ہیں تو ایسی صورت میں پھر اس سے موصول اپنے صلح سے مل کر مبتدہ بن سکتا ہے یہاں پہ میں کہہ نہیں ہوں بن سکتا ہے کیونکہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ٹھپا لگا دیے گا ہمیشہ پھر وہ مبتدہ ہی بنے گا ایک دو اور آپشن بھی ہو سکتی ہیں کم ہے مبتدہ کی زیادہ چانس ہے تو یہاں پہ اس سیچوئیشن میں یہ اللہ زینہ اس وقت مبتدہ ہے کیونکہ پیچھے جو ہے وہ ذکر جو ہے وہ ایک اور الگ بات کا ہے اور جو آگے بات ہو رہی ہے وہ الگ بات ہے جو پیچھے آیت میں ترجمہ ہے وہ جنتیوں کا ذکر ہوا ٹاپک کلوز ہوا اگلی آیت میں ٹاپک جو چل رہا ہے وہ جہنمیوں کا بن رہا ہے جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے بات ہو رہی ہے تو ایک نئی بات چل رہی ہے تو اس وقت یہاں پہ اللہ زینہ اس وقت ماتوف نہیں بنے گا ایک نئی بات ہے تو اس لیے یہ مبتدہ بنے گا ٹھیک ہو گیا اب ہم نیچے آتے ہیں یہاں پہ بھی دو آیتیں ہیں اللہ زینہ سے جملہ شروع ہو رہا ہے اچھا ایسی صورت میں جب یہاں پہ کوئی بھی حرف موجود نہ ہو اس موصول سے پہلے کوئی حرف اگر آ جائے نہ تو پھر اچھلے میں آپ کو پہلے ریٹن فور میں دکھا دیتی ہوں جب اسے موصول آیت کا پہلا کلمہ ہو تو بہت زیادہ چانس ہے کہ وہ پچھلی آیت میں کسی کلمہ کی صفت ہو جب آپ کو پیچھے کوئی حرف نہ ملے تو آپ نے زیادہ تر چانس یہی ہے کہ وہ صفت بنے گا اگر یہاں پہ کوئی حرف آ جاتا پھر وہ کبھی بھی صفت نہیں بنتا کیونکہ موصول اور صفت کے درمیان کبھی کوئی حرف نہیں آتا چاہے وہ واو حرف ہو چاہے وہ سمہ ہو فا ہو اللہ ہو کوئی بھی حرف ہو موصول اور صفت کے درمیان کوئی حرف نہیں آتا ٹھیک ہو گیا تو اس وقت کوئی حرف نہیں ہے تو زیادہ چانس یہی ہے کہ اللہ زینہ صفت ہے تو کس کی صفت ہے تو اس کے لئے صفت کے لئے پھر موصول کا معرفہ ہونا ضروری ہے تو ہم پیچھے دیکھتے ہیں یہاں پہ للمقذبینہ ہے تو یہ جو للمقذبینہ ہے لام جر کی وجہ سے حمزت الوصل جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے المقذبینہ اس وقت دیکھیں حالت وہ معرفہ بھی ہے وہ اس وقت مذکر بھی ہے جمع بھی ہے تو اللہ زینہ بھی دیکھیں معرفہ بھی ہے مذکر بھی ہے جمع بھی ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ اللہ زینہ اس وقت جو ہے صفت بن رہا ہے المقذبینہ کا دوسری دوسری آپشن ایک اور بھی ہے وہ بہت کم ہے بہت کم ہے جو میں آپ سے شروع میں کہا تھا نا کہ ایک نائنھ بوٹ بھی آنی چاہیے آ سکتی تھی اس میں وہ ہے بدل کبھی کبھی ایسی صورتحال میں اس وقت بدل بنتا ہے جو آپ آگے پڑھیں گی کیونکہ بدل کا ٹاپک ابھی ہم نے ڈسکس نہیں کیا وہ آگے جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ بکل اینڈ پہ لیکن بدل کا استعمال صفت کی بنسبت بہت کم ہے بہت ہی کم ہے زیادہ تر چانس آپ کو صفت کا ہی ملے گا کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ وہ بدل بنے گا اور بدل کیا ہے یہ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ تو یہ کچھ نشانیاں تھی جو میں نے آپ کو سمجھائی مجھے امید ہے کہ آپ کو کافی لیکن اگر میں آپ سے یہ ایکسپیٹ کروں آج ہی آپ سنی لیکچر سنا اور آج ہی آپ اس قابل ہو جائیں کہ آپ ایکسپیٹ ہو جائیں نہیں کبھی نہیں آپ کو پریکٹس کے ابھی جو ٹیپس کی وی لاسٹ والی بھی ان کی آپ ضرور سکرین شوٹ لیں ریجیے گا جہاں کہ یہ آپ کو پرابلم ہو ان کو دیکھے گا مجھے امید ہے میرے اللہ نے مدد چاہیے انشاءاللہ آپ کی وہ اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرمائے گا اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے گا کہ وہ کب کیا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ ہمورک پر چلتے ہیں جی موسٹ امپورٹنٹ ہمورک تو ضروری ہے تاکہ پریکٹس ہو اور آپ لوگوں کو اچھی تکیس آپ کر سکیں چلیں جی یہاں پہ اب آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ من کیا ہے پیچھے فیل ہے تو آپ نے وہ ٹیپ لینی ہوگی پہ جو ٹپس میں نے آپ کو دی ہیں کہ پہلے آپ فائل کو دیکھ لیں فائل موجود ہو گیا تو پھر تو آسان ہو جائے گا کہ من کیا بنے گا ٹھیک ہے انشاءاللہ چلیں جی یہاں پہ بھی اب آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ یہ اس موصول اس وقت ہے پوری ترکیب دینی ہوگی جسا میں نے آیات کو ترکیب کیا ہے اس طرح یہاں پہ اب آپ نے دیکھنا ہوگا کہ یہ بھی فیل ہے تو اس کا فائل پہلے آپ ڈھونڈنے گی کیونکہ فائل آپ کو پتہ ضرور ہوگا چاہے وہ زمین کی صورت میں ہو چاہے زاہر ہو ٹھیک ہے فائل کو پہلے سیپرٹ کر لیں پھر آپ ڈیسائیڈ کر پائیں گی کہ اس وقت اس موصول کیا ہے یہ لاکھ کو بھی آپ نے ڈیسائیڈ کریں گی بتایا پوری ترکیب پڑیں گی تو لاکھ کو بھی ڈیسائیڈ کریں گی یہ لاکھ کونسا ہے تھوڑی دیر میں رکھتی ہوں اس لیے تکہ آپ سکرین شورٹ آسانی سے لے سکیں یہاں پہ دو اس سے موصول ہیں صرف ایک میرے یہ ماں بھی ہے ماں بھی اس سے موصول ہے ٹھیک ہے ماں کو بھی دیا میں نے من کو بھی ہمورت میں دیا اللہ دی اللہ زینہ کوشش کیے کہ سارے ہوں اللہ تی کی اپشن نہیں دے سکی کیونکہ وہ ہی اتنی آجات ہو چکی ہیں کہ اسی پیٹنگ پہ اللہ تی بھی ہوگا اچھا اب یہ والی یہاں سے جو پیج ہے یہاں پہ آپ نے کوئی ترقیب نہیں کرنی آپ نے بس صرف یہاں پہ وہ چیز لکھنی ہے کہ یہ کیا ہے کہ اللہ زینہ اس سے موصول اس وقت اپنے صلاح سے مل کر کیا بنے گا بس جو بنے گا وہ جو آٹھ بوٹس تھی آٹھ بوٹس ٹھیک ہے ان میں سے بس آپ نے وہاں پہ وہ چیز لکھنی ہے یہ یہاں پہ کیا بنے گا سٹریٹ فارورڈ یعنی مبتدہ ہے تو مبتدہ لکھ دیں خبر ہے تو خبر لکھ دیں فائل ہے تو فائل لکھ دیں مفہول ہے تو مفہول لکھ دیں یعنی یہ وہ شورٹ کٹ ہے جس میں میں یہ جج کرنا چاہ رہی ہوں کہ آپ بس تو دا پوائنٹ میں اگر میں پوچھوں کہ اس وقت یہ اللہ زینہ کیا ہے بس آپ وہ لکھ دیں it means کہ آپ کو بات سمجھا گئی ہے آپ کو کونسپٹ کلیر ہو گیا مین چیز یہ ہے اس پیچ پہ اور اسی طرح اس پیچ پہ بھی آپ نے یہ ریسائیڈ کرنا ہے کہ اس وقت اس سے موصول کیا ہے آپ میں پرفیکشن آئے تو ہوموک ضرور کریں کوئی بھی لیکچر ہو اس میں آپ نے پرفیکشن کیلئے آپ کو ہوموک ضرور کرنا ہوگا تاکہ آپ میں مزید اس میں اندر جو ہے نکھا رہے الحمدللہ یہ بہت امپورٹن ٹاپک تھا جو الحمدللہ آج کمپلیٹ ہوا یہ جملہ اس میرے میں دیکھیں میں نے اس لئے سٹاپ کیا تھا کیونکہ آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ اس موصول کے بعد اس کا صلح جملہ فیلیا یہ آئی جا رہا ہے ہر جگہ جملہ فیلیا ہر صلح جملہ فیلیا بہت کم کوئی ایکزمپل تھی جو کہ جملہ اسمیاں بنتا تو اس لئے اس وقت اس کو سمجھانا جو نہ وہ اکلمندی کا نہیں تھا کام ہے تو اس لئے میں نے سوچا تھا کہ جملہ فیلیا کمپلیٹ ہو جائے تھوڑا بہت تو پھر میں اس موصول کو لے کر آؤں گی تاکہ آپ کو پوری بات صحیح سے سمجھ آئے دعا مانگ لیتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ اللہ انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ